وہ تبدیلی جو سب کچھ تبدیل کر سکتی ہے اکتوبر مایوس نہیں کرتا ریڈ زون کی اندرونی ذرائق کے مطابق آئی ایس آئی میں بدھ کو کمان کی تبدیلی حالیہ مہینوں میں سب سے زیادہ دور رس نتائج کی حامل ترقی ہے ملکی سیاسی صورتحال کی نویت کو دیکھتے ہوئے جنسی کی سب سے انچی سطح پر یہ وہ تبدیلی ہے جو بہت سے اہم جگہوں پر بہت سے بڑی اور چھوٹی لہریں پیدا کرے گی لیفٹنین جرنل ندیم احمد انجیم اب لیفٹنین جرنل فیض حمید کی جگہ آئی ایس آئی کے ڈریکٹر جرنل ہوں گے جو کہ سابق ڈی جی کور کمانڈر پشاور میں گیارہ کور کا کمانڈر مقرر کیے گئے ہیں جرنل فیض نے آئی ایس آئی میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے اور وہ ہر معاملے پر گہری چھاپ چھوڑ گئے ہیں جیسا کہ بودھ کو مریم نواز شریف نے کانفرنس میں بھی اظہار کیا ہمیشہ کی طرح یہ معمول کی تقروریاں اور تبادلی اپنی اہمیت کے حوالے سے غیر معمولی ہیں روامہ تین لیفٹنین جرنلوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد نومبر دو ہزار بائیس میں آریمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کی مدت پوری ہونے سے پہلے ساتھ مزید تین ستاروں والے جرنل سرویس سے ریٹائر ہو جائیں گے ہم لیفٹنین جرنلوں کی سینئرٹی لسٹ کو نومبر دو ہزار بائیس تک دیکھیں تو سابق ڈی جی آئی ایس آئی چار سینئر ترین جرنلوں میں فیک ہوں گے نئے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت ان چار لیفٹنین جرنلوں کے بعد اگلے چار سینئر ترین لیفٹنین جرنلوں میں شامل ہوں گے ان سرے فیرس چار میں سے تین پہلے ہی کور کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹنین جرنل ساہر شمشاد مرزا اس وقت راول پنڈی ٹین کور کے کمانڈر ہیں جی آئی ایس کیو کے موجودہ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹنین جرنل ازہر آباس اس سے قبل دس کور کی کمانڈ کر چکے ہیں جبکہ لیفٹنین جرنل نومان محمود پشاور گیارہ کور کے کمانڈر تھے جس کے بعد وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر بنا دیے گئے ہیں جرنل فیض کو پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر تینات کیے جانے کے بعد سینئر ترین چار سٹار افسران جو اگلے سال نومبر میں سینئر ترین ہوں گے اب آرمی چیف کی پوزیشن کے اہل ہیں روایت کے مطابق جی ایچ کیو وزیر آزم کو اگلے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر غور کے لیے چار نام بھیجتا ہے یہ نام عموماً اسی پاکستان ملٹری آکیڈمی کورس کے ہوتے ہیں جو تو کرر کے وقت سینئر ترین ہوتے ہیں اس کے بعد وزیر آزم دو انتخاب کرتے ہیں چار میں سے ایک لیفٹنین جرنل کو فور سٹار کے عہدے پر ترقی دے کر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جبکہ دوسرے کو فور سٹار چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا جاتا ہے یہ پاکستان کا غیر خفیہ ترین خفیہ راز تھا کہ لیفٹنین جرنل فیض کا یسائی سے تبادلہ ہونا تھا کیونکہ انہوں نے تری سٹار جرنل بننے کے بعد سے ابھی تک کور کی کمان نہیں کی تھی ان چار جرنیلوں میں سے ایک کی طور پر جو اگلے آرمی چیف کے عہدے کے لیے زیر غور لائے جانے کے اہل ہوں گے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ انہیں کور کی کمان سونپی جائے گی صرف ایک سوال تھا کہ کونسی کور ڈی جی آئی ایسائی کی حیثیہ سے لیفٹنین جرنل فیض نے پاکستان کی افغان پولیسی کی تشکیل اور اس پر عمل درامت میں قلیدی کردار ادا کیا خصوصی سفیر محمد صادق کے ساتھ وہ دوسرے شخص تھے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان دوہ مذاکرات کو چلانے میں مرکزی کردار ادا کر رہے تھے یہ دونوں افراد دوہ اور افغانستان میں طالبان کے ساتھ رابطے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے تھے جرنل فیض نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاست میں ضرورت سے زیادہ کردار ادا کرنے کا الزام بھی آئیت کیا ہے آئی سائی میں ان کے جانشین لیفٹنین جرنل ندیم احمد انجم اپنی کمان کی ترجیحات کے مطابق اقدامات کریں گے پولیسی کے مختلف شعبوں بشمول داخلی سطح پر ان کے پیش رو کے نمائے اثرات کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کیا عملی طور پر ویداروں کو کچھ معاملات میں کس طرح چلاتے ہیں اور کیا وہ کچھ معاملات سے کنارہ کش ہو کر دوسرے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں یا نہیں یہ تقروریاں ملکی سیاست کے لیے ایک اہم وقت پر ہوئی ہیں انتخابات اگر وقت پر ہوئے تو اکتوبر دوہزار تیس تک ہونے والے ہیں اور کون جیتے گا اس حوالے سے ریڈ زون کے اندرونی ذرائع پہلے ہی اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں جو یقین ان اس نظام میں حالات میں غیر متوقع تبدیلیوں کے پیش نظر سارا بیکال ثابت ہو سکتا ہے صحافی فہاد حسین کے مطابق نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے مزید دو سال کی مدت ملازمت باقی ہے استمبر دوہزار تیس میں سبک دوش ہوں گے اگر تمام چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں اگر وہ اس وقت تک اپنی موجودہ ذمہ داری میں خدمات انجام دیتے ہیں تب بھی وہ اس وقت اپنے عہدے پر ہوں گے جب قومی اسمبلی اگست دوہزار تیس میں اپنی پانچ سالہ مدت ختم کرے گیا اور نگراح حکومت حلف اٹھائے گی اگرچہ یہ حساب لگانا خطرے سے خالی نہیں ہے اگر نومبر دوہزار بائیس میں کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ کئی تکروریاں نئے سرے سے کرے گا لیکن پھر بھی ان کے پاس تیرہ ماہ تو کم از کم ہیں تیرہ انتہائی اہمہ مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لئے آر یا پار والے تیرہ ماہ ہوں گے ان میں سے بیشتر اکتوبر کی تکروریوں کا سانس روکے ہوئے انتظار کر رہے ہیں بدھ کے روز مریم نواز کیا تشگیر پریس کانفرنس اسی کے مطابق ہوئی اس نے یہ پیغام بھیجا ایک براہراس پیغام یہ ایک جوا تھا اور یہ جوا اگلے تیرہ مہنوں میں اپنا رنگ دکھائے گا کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا اور کس کو یہاں کوئی شرط لگانے والا نہیں مسلم لیگ نون میں بہت سے لوگ جو امید کر رہے ہیں اور یہ امید وہ اپنی سیاسی فراست کی بنیاد پر ہی کر رہے ہیں کہ اکتوبر کی تکروریاں انہیں شاید وہ جگہ فراہم کر سکتی ہیں جس کی انہیں کھیل میں مکمل طور پر واپسی کے لئے ضرورت ہے اس کا ایک حصہ بڑے پولیسی فیصلوں سے مطالق ہے جو نئی تکرریوں میں ظاہر ہونے والی شامل کی گئی ہیں ترجیہات کی تناظر میں شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن بنیادی بات سیاسی عربوں کی ہے اپوزیشن ذرائع کا خیال ہے کہ اگر حال یہ تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ اہم افراد پر وزیراعظم کا انحصار کم ہوتا ہے تو یہ بزاتے خود وزیراعظم کی طرز سیاست میں ایک بڑی تبدیلی لائے گی اور اپوزیشن کا خیال ہے کہ اس کا فائدہ اسے ہوگا قیاس آرائیوں کا دائرہ لا متنائی ہے جن مخصوص ترامیم کے تحت حکومت نائیہ نائب آرڈینس لائی ہے کجال بننا شروع کر سکتی ہیں کسی بھی بات پر شرط لگائی جا سکتی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی بات پر شرط نہیں لگائی جا سکتی